کس نے پوچھا ہے کہ پچھلی مرتبہ خواتین کا مزید آنے پر بیان ہوا تھا تو عورتوں کا خود سے جماعت کرانے کا کیا حکم ہے جیسا کہ ڈاکٹر فرد حاشمی کا فتوہ ہے کہ عورت کے پیچھے مرد نماز پڑھ سکتا ہے سو فیصد غلط ہے یہ فتوہ عورت کی امامت میں مرد نماز نہیں پڑھ سکتا اور دوسری بات یہ کہ حدیث میں آتا ہے صحیح حدیث ہے فرمایا کہ خواتین کو صفوں میں پیچھے رکھو جیسے کہ اللہ نے بھی ان کو پیچھے رکھا یعنی مرد سے اللہ نے ایک درجہ بڑا کیا ہے عورت کا ایک درجہ اللہ نے کم کیا ہے ہم اس مساوات کے قائل نہیں ہیں جو یورپ میں ہے کہ مرد اور عورت برابر بلکہ لر رجالی علیہنہ درہ جائے تو قرآن میں ہے کہ ہم نے مرد کو عورت پر ایک درجہ فضیلت دی ہے اس کی حکمتیں کیا ہیں یہ دنیا بھی فضیلتیں آخرت میں نہیں ہیں آخرت میں تو جس کے عورت کے عمال اچھے ہیں تو وہ اچھی جنت میں چلی جائے گی اور مرد کے عمال اگر تھوڑے سے کمزور ہیں تو وہ اسے نہیں کہ میں چونکہ آدمی ہوں لہذا مجھے جنت الفردوس میں جانا چاہیے اور یہ میری بیگم چونکہ عورت تھی اس کو نیچے والے ڈپارٹمنٹ میں ایسا نہیں ہوگا یہ صرف دنیا کی خیدے جیسے ایک بریگیڈیر کرنل کو فضیلت ہوتی ہے کام فوجی پر ہوتی ہے لیکن دنیا میں اللہ کی تخصیمی ہے کہ مرد کا درجہ اللہ نے عورت سے زیادہ رکھا تو نماز چونکہ اسلام کی ایک عظیم الشان عبادت ہے اس لیے نماز میں خصوصے سے حکم دیا کہ خواتین مردوں کے پیچھے کھڑی رہیں گی اسی وجہ سے فقہا کرام فرماتے ہیں کہ اگر امام کے پیچھے مرد اور عورت نماز پڑھ رہے ہیں عورت مرد کے برابر کھڑی ہو جائے چاہے محرم عورت ہو چاہے اپنی ماں ہی کیوں نہ ہو مرد کی نماز ٹوڑ جائے گی اس کو محاذات کا مسئلہ کہتے ہیں مسئلہ محاذات سمجھ میں آرہی ہے بات کی نہیں آرہی بھئی مرد کھڑا وائے کوئی خاتون اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی اس کے محاذات آگے بھی نہیں ہے حدیث میں آتا ہے پیچھے پیچھے ہو نماز میں تو علماء نے اسے اصلاح کیا گیا اگر پیچھے نہیں رکھا تو نماز کی شرط نہیں پائے گئی ساتھ اگر کھڑی ہو گئی اسی سیدھ میں بغیر کسی آڑ کے تو مرد کی نماز باطل ہو جائے گی چاہے والدہ ہی محترم ہے کیوں نہ کھڑی ہو گئی تو نماز میں یہ نہیں دیکھا جائے ماں بیٹے کا تعلق بلکہ نماز میں یہ دیکھا جائے گا مرد کون ہے اور عورت کون ہے جیسے ہی سلام پھیرا پھر آپ کو چاہیے کہ والدہ کو آگے پیٹھتے ہیں آپ میری والدہ ہیں آپ آگے بیٹھیں میں پیشے بیٹھتا ہوں لیکن نماز کی جو کنڈیشن ہے اس میں یہ دیکھا جائے گا مرد کون ہے اور عورت کون بیٹا امام بنے گا ماں مختدی بنے گی حالانکہ ماں کا درجہ زیادہ ہے یا نہیں ہے لیکن نماز میں ماں بیٹے کو نہیں دیکھا جاتا وہ ہے نا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض تو نماز میں امام کی فضیلت ہے لہذا چاہے وہ کچھ بھی کیوں نہ ہو لیکن نماز کے دوران وہ کیا ہوگا اس کی فضیلت یہی بجائے کہ امام اگر عورت بن گئی تو پیشے سارے مختدیوں کی نماز کیا ہو جائے گی باطل خواہ وہ عورت کتنی نیک پر انگار ہو تو جب صف میں ساتھ نہیں کھڑی ہو سکتی اس سے نماز مردوں کی باطل ہوگی تو آگے ہونے سے تو بطریق اولا اور امام بننے سے تو بطریق اولا سمجھ ماری بات اس لئے فرد حاشنی صاحبہ جو ہیں یہ اوٹ پٹانگ باتیں بہت زیادہ کرتی ہیں تو اس لئے تھوڑا سا تمام دمائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں اپنے بچے ان کی پہنچ سے تھوڑا سا دور رکھیں جو غلط غلط مسائل کی معاملے میں ایک سوال ہوگا کہ حرم میں تو ایسا نہیں ہوتا حرم میں تو مرد بھی مزید حرام میں کھڑے ہوتے ہیں ساتھ میں خواتین بھی کھڑی ہو جاتی ہیں کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے تو یاد رکھو وہاں علماء نے فتوہ دیا ہے ضرورت کی بنیاد پر کہ وہاں یہ محاذات پر عمل کرنا ممکن ہی نہیں ہے مزید حرام ہے مزید نبوی میں تو ہے مزید حرام چونکہ گول ہے نا تو اب گول ہوتی ہے تو آدمی گول ہی گھومتا رہتا ہے جگہ کی تلاش میں نے کئی دفعہ ایسے ہوا میں نے کہا یہاں خواتین کھڑی ہیں تو میں ذرا ادھر سے گھوم کے جاؤں گھوم کے تھوڑی در میں پتہ جلا وہی آگے کھڑے ہو گئے گول مزید ہے نا ہم لوگ گول مزیدوں کے عادی نہیں ہے تو وہاں اتنا آدمی پریشان ہوتا ہے کہ اگر جگہ تلاش کرتا رہے کہ بھئی ایسی جگہ ہو جہاں ساری خواتین مجھ سے پیچھے ہو جائیں تو جماعت نکل جائے گی خواتین پیچھے نہیں ہوں گے اور بالفرض آپ نے جا کے کوئی ایسی جگہ تلاش کر لی کہ ساری لیڈیز پیچھے اور میں آگے تو تھوڑی در میں کوئی خاتون آئیں گی آپ سے آگے اللہ اوبر گئے کھڑی ہو جائیں گی اب کیا کرے گا بھائی تو تو علماء نے وہاں مجبوری کی بنیاد پر فتوہ دیا ہے کہ یہاں اگر کوئی عورت آگے کھڑی ہو جاتی ہے یہ ساتھ تو مجبوری میں نماز کی بنجائش ہے نماز قبول ہے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امیدیں ہو جائے گی کیونکہ اس کے بغیر نماز پڑھنا وہاں ممکن نہیں ہے جیسے اور بھی بہت سارے مسائل میں ہم کرتے ہیں نا حج کے مسائل میں بھی کچھ ضرورت کی بنیاد پر کوئی یہاں بھی ایسا ہی ہے لیکن حرم میں بھی کوشش حد تل امکان ایسی کرنی چاہیے کہ کسی خاتون کے ساتھ آپ کھڑے نہ ہو اور خواتین کو بھی چاہیے حرم جب جائیں مسجد حرام میں تو مردوں سے بلکل پیشے کھڑے ہونے کی کوشش کیا کریں اور آگے جا کے وہاں شرطیں مار مار کے بھگاتے ہیں مطاف سے جو ہے نا خواتین کو مار مار کے بھگاتے ہیں میں نے وہاں دیکھا خواتین ایسے جیسے پتہ نہیں بہت بڑی عبادت کر رہی ہوں شورتوں سے بچ بچا کے نا پہلی صف میں گھسنے کی کوشش کرتی ہیں دوسرے ملکوں پر بھگتے ہیں دوسرے ملکیں کی جو ہے انڈونیشیا وغیرے کی پاکستانی خواتین بھی بہت زیادہ خوش شورتیں تلاش کرتے رہتے ہیں کہ جو ہی بھرکے والی نظر آئے گی اس کو بھگاؤ اور یہ جناب میں نے ایسا بھی دیکھا شورتہ یوں کر کے کھڑا ہوا ہے نا دو شورتیں راستہ روک کے یہ تیجی سے ہیں گی نیچے سے نکل لیں گی یوں کر ارے بھائی یہاں اللہ کا بھیر ہے یہاں تو کم اس کا میتات کر دو لیکن بدگمان نہیں ہوتا تھا ان خواتین سے یہ سوچتا تھا کہ چلو بچار اللہ کے گھر کی محبت ہے اللہ کے گھر کی محبت تو بعض زفعہ محبت انسان سے خلاف قانون کام بھی کروا دیتی وہ بیت اللہ کے قریب ان کو سوچتی جب یہ مرد کمبخت یہاں کھڑے ہو کر پڑ رہے ہیں اللہ کے گھر کے سامنے ہمیں کہاں موقع ملے گا ایسی کی تحسین کی نماز باطل ہو قبولو ہمیں ہم اللہ کے گھر کے سامنے کھڑے ہوں گے جذبہ بہرحال اچھا ہوتا ہے لیکن شریعت پر عمل پہلے کرنا چاہیے جذبات اپنے بعد میں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے